رس دوہ دری راہ کیسے ہیں دوستو؟ سب سے پہلے یہ دو دھمکیاں سنیں ذرا اور تیسری جنگ عظیم، تھرڈ ورلڈ وار کی ذرا گرجدار دھمک محسوس کریں کاش ایسا کبھی نہ ہو لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے چلیے پہلے دوستو آپ روسی صدر ولادمیر پیوٹن کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اور ان کے اصل مغربی آقاؤ غور سے سن لو تاکہ تمہیں یاد رہے اور تم بھولنا سکو کہ یوکرین کے چار علاقے اب ہمیشہ ہمیش کے لیے روس کا حصہ بن گئے ہیں اس کے بعد اب ذرا دنیا کی جن طاقتوں کو وہ دھمکی دے رہے تھے جن کو تھریٹ کر رہے تھے ان کے بھی سن لیں بلکہ ان کے پولیٹیکل سپریم کمانڈر امریکی صدر جو بارڈن اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ دیکھتے ہیں بغیر کسی لگی لپٹی رکھے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوستو کہ مسٹر پیوٹن ہم نیٹو سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے مسٹر پیوٹن غور سے سنیں مجھے ذرا بھی مس انڈرسٹینڈ مت کرنا ایک ایک انچ کا دفاع اب اسی سالہ ایٹی یئرز اولڈ امریکی صدر بھلے تھکے ہوئے لہجے میں یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس ان نمبرز دنیا کی سب سے طاقتور فورس ہے اس لیے تھکے ہوئے لہجے سے زیادہ ان کے پالیسی الفاظ کی اہمیت ہے جو ان کے سامنے لکھے ہوئے تھے اور وہ انہیں ادا کر رہے تھے لکھے ہوئے کا مطلب ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے ہوں گے ان کی ٹیم نے دوستو یہ دھمکیاں تھرڈ ورڈ وار کی دھمک ہیں زلزلے سے پہلے کا پری شوک ہیں لیکن یہ اتنے واضح تھرٹ اتنی خطرناک باتیں آپ کو اور بھی تشویش میں مبتلا کر دیں گی اور بھی پریشان کر دیں گی جب آپ کو ان کا بیگراؤنڈ پتا چلے گا مائی کیونیس فیلوز ان دھمکیوں کا بیگراؤنڈ تیس ستمبر کو روسی صدر کے ایک ڈیکلریشن میں چھپا ہوا ہے ان کے ایک اعلان میں چھپا ہوا ہے اسی سال تیس ستمبر کی رات روسی صدر ولاد میر پیوٹر نے ایک ایسا اعلان کیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی طاقتوں کے خلاف سب سے بڑی فتح کا نکارہ تھا بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے ایک خوفزدہ کر دینے والی رات کا آغاز ہی آپ سمجھیں ایک ایسا اعلان جو عالمی اداروں کو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو نکارہ کر دینے کے لیے کافی تھا صدر پیوٹر نے ہزاروں کے مجمع کو پورے جوش سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس اب پہلے سے بڑا ملک ہو گیا ہے کیونکہ اس نے یوکرین کے چار علاقے اب روس میں شامل کر لیا فتح کر لیا یہ خوشخبری انہوں نے ایک شاندار میوزیکل کانسٹ سٹائل جلسے میں یہ اعلان انہوں نے کیا لیوٹرن کے سامنے خوشی سے تالویاں بجاتے ہزاروں روسی شہری روشیا 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 چلا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں کوئی ٹکانا نہیں ہے اس وقت یہ چار علاقے دوستو جو سات ماہ کی سیون منت کی جنگ کے بعد روس میں یوکرین کے شامل ہوئے ہیں یہ زپریجیا، ڈونسک، فرسون اور نوانسک ہیں صدر پیوٹن کریمیا کے بعد ان چاروں میں بھی روسی حکومت قائم کرنے کے ساتھ تازہ ترین ریشن ملٹری ہیرو ہی بن چکے ہیں یورپ امریکہ، دونوں کا فوجی اتحاب نیٹو اور یہاں تک کے یونیٹیڈ نیشنز بھی اب یہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس سب کو دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ اور ورلڈ آرڈر کے مطابق تو کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا ایک انچ بھی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا لیکن یہ تو روسی صدر نے پچھلے بائیس سال میں کئی مرتبہ کر کے دکھا دیا ہے جس میں یہ چار علاقے یوکرین کے تو تازہ ترین مثال ہیں مگر یہ کامیابی دوستو یہ سکسیس ریشن پریزیڈنٹ نے کیسے سمیٹی جبکہ ابھی چند دن پہلے تک روسی صدر نورتھ ریجن سے پیچھے ہٹ رہے تھے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو چکے تھے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری کہانی جو تھی ایک خوفی آپریشن کی جو دراصل کہانی تھی یہ دکھائی تھی تو اس کیسے کا جواب یہ ہے کہ نورتھ میں شکست کی وجہ سے ہی تو روس ان چاروں علاقوں کو اپنا حصہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے وہ ایسے کہ شمالی علاقوں سے روسی فوج واپس آئی اور ان چاروں مفتوحہ علاقوں میں جمع ہو گئی یہاں روس نے اپنے حامی باغیوں کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ایک متنازے ایک دسپیوٹڈ ریفرینڈم کروا دیا متنازے اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی انٹرنیشنل کوریج نہیں ہوئی عالمی طور پر صحافیوں نے آ کر اس کا معاینہ نہیں کیا اور یونیٹین نیشن کے مبسر بھی یہاں موجود نہیں تھے اور یہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہے یہاں ویسے بھی ریفرینڈم اس دوران نہیں ہو سکتا اس کے باوجود اس ریفرینڈم کی تفصیل دوستو آپ کو ضرور معلوم ہونے چاہیے کیونکہ یہ بہت دلچسپ ہے اور وہ یوں ہے کہ پانچ دن تک ان چاروں علاقوں میں بچے کچے لوگوں سے ووٹنگ کروائی گئی ایک بڑے سے پرچے پر سوال چھاپا گیا کہ کیا آپ ریشن فیڈریشن جوائن کرنا چاہتے ہیں جواب میں دو آپشن تھے یس اور نو ہاں یا نہیں ریفرینڈم کے ان چارج ان چاروں علاقوں میں وہ ریشن ایفنسٹی کے جنگجو تھے وہ روسی نسل لوگ تھے جو یوکرین سے الہدگی کی تحریک پہلے سے جلا رہے تھے روس کی بدت سے تو یہ لوگ بیلٹ باکسز ہاتھوں میں لے کر گھر گھر جاتے اور دروازہ بجا کر جو بھی لوگ ملتے انہیں ان سے ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا پر اوپن سورس میں کچھ پولنگ سٹیشن کی فوٹیجز بھی موجود ہیں جن میں آپ ریفرینڈم کا عمل ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 27 سبتمبر کو روس اور ان کے اتحادی الہدگی پسندوں نے اعلان کر دیا کہ چاروں علاقوں میں ریفرینڈم کے نتائج نوے فیصد سے بھی زیادہ روس کے حق میں آ چکے ہیں یعنی ان چاروں ریجنز کے لوگ ریشن فیڈریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں ریشن سورسیز کے مطابق دوستو چاروں ریجن سے 98%, 93%, 87% اور 99% تک لوگوں نے روس میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دے دیا ویسے آپ کو بتائیں دوستو کہ 2014 2014 میں جب کریمیا کو روسی صدر پیوٹر نے روس میں شامل کیا تھا تب بھی انہوں نے فوج داخل کرنے کے بعد ایک ایسا ہی ریفرینڈم کروایا تھا جس میں 95% سے زیادہ لوگوں نے مبینہ طور پر روس کو جوائن کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ کریمیا پر اب روس کا متنازہ قبضہ موجود ہے متنازہ اس لیے کہ ریفرینڈم آزادانہ فضاء میں وہاں بھی نہیں ہوا اس لیے اسے درست نہیں مانا جاتا قبضہ کرنے والی طاقت کے تحت ہونے والے ریفرینڈم کو تو انیٹی نیشنز اور اقوام عالم ویسے ہی تسلیم نہیں کرتی اسے انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ ووٹ دینے کے لیے جو آزاد اور ایکول فضاء تھی وہ موجود نہیں تھی تو اس کی ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے ان کے مطابق ان چاروں علاقوں میں جو بھی الیکشن ہوگا یا ریفرینڈم ہوگا وہ یوکرین کے لیگل سسٹم میں ہوگا تو تسلیم ہوگا کیونکہ اقوام متحدہ میں یہ ریجن یوکرین کا حصہ ہے اسی طرح امریکہ یورپی یونین اور نیٹو بھی اسے ارد کرتے ہوئے اسے ایک شیم ریفرینڈم ایک فراڈ ایک جھوٹا پروسس کہہ رہے ہیں بلکہ یوکرین کی ایتھارٹیز کے مطابق یہ ریفرینڈم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اسی فیصل دوگ تو یہ علاقہ ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ ٹنگ آئے گی عالمی طاقتوں کے دوستوں مسترد کرنے کے باوجود یہ ریفرینڈم اور انیکسیشن یعنی علاقوں کو اپنا حصہ بنانے کا عمل روس نے تو مکمل کر لیا ہے اپنے طور پر وہاں اپنے افیشلز بھی انہوں نے تائنات کر دیا ہے اس ویڈیو میں جن چار افراد کو آپ روسی صدر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے یونٹی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہی چاروں جو ہیں ان علاقوں میں اب ان چار علاقوں میں روسی افیشلز کے طور پر تائنات ہو چکے ہیں یعنی یہاں کے وہ جو بھی آپ کہیں یہاں کا انتظام وہ دیکھ رہے ہیں روس کی طرف سے موسکو کی طرف سے یہ دراصل چاروں بھی وہی روسی نسل جنگجو ہیں علیہب کی پسند ریشن ایتنسٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یوکرین کے خلاف رشیہ ہی کے مدد سے گوریلا جنگ کافی عرصوں سے کئی سالوں سے شروع کر رکھی ہیں اس انیکسیشن کے بعد ان علاقوں کے روس میں شامل ہونے کے بعد اب یوکرین کا دوستو پندرہ فیصد جیوگرافیہ وفٹین پرسنٹ روس کا سو کارڈ پارٹ بن چکا ہے نامنہاد حصہ بن چکا ہے مطلب یوکرین سات ماہ کی جنگ کے بعد اس وقت آج کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنا ففٹین پرسنٹ ملک کھو چکا ہے روس کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ ایک ویسے کتنا بڑا رکبہ بنتا ہے ایک اندازے کے لیے ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے ایک کیپی کے صوبے سے کچھ ہی چھوٹا ہے یہ قریب قریب اگر جو اتنا ایریا رشیہ لے چکا ہے یوکرین کا یہ ایک پورا پرتگال ملک جو ہے اتنا پورا بنتا ہے یعنی روس یورپ کے ایک ملک جتنی پوری زمین ہڑپ کرت گیا ہے لیکن اگر دوستو ہم دوہزار چودہ میں کریمیا پر جو رشیہ نے قبضہ کیا تھا ٹونٹی سیون تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کا اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ پورا پرتگال یا آئرلینڈ سے بھی بڑا علاقہ بن جاتا ہے جسے کہ روس یورپ سے لے کر اپنے اندر شامل کر چکا ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ اب یورپی طاقتیں اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں باقاعدہ اسی لیے یوکرین کو جلد دس جلد نیٹو کا میمبر بنانے کے لیے عملی اقدامات ہونے لگے ہیں آپ جانی چکے ہوں گے دوستو کہ یوکرین نے نیٹو کا میمبر بننے کے لیے درخواست دے دی ہے اور اسے نو سے زائد میمبرز کی حمایت بھی حاصل ہو چکی ہے جب یہ ویڈیو دیکھیں تو شیئر تعداد اس سے بڑھ چکی ہو سو یہ جان لینے کے بعد کہ یوکرین بھی اب ورچولی نیٹو کا میمبر بن چکا ہے آپ ورچولی حصائی بننے ہی والا ہے کسی بھی وقت اب ایک دفع پھر دونوں سارٹس کا کچھ حصہ آپ سنیں کہ امریکی صدر کیسے نیٹو میمبر ممالک کے ایک ایک انچ کے دفاع کا اعلان کر رہے ہیں اور پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے مغربی آقاو یاد رکھنا یہ علاقے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہیں اب ان دھمکیوں کے ساتھ اگر آپ کے علم میں یہ بھی آئے کہ روسی صدر نے ایٹمی جنگ کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے تو آپ کو یقینا جرجری آئے گی گوکے ایسا کہنا دیوانے کی بڑھ لگتا ہے لیکن ماضی میں ایٹم بم چل چکا ہے 9-11 ہو چکا ہے ٹیکٹیکل نیوکلی ویپنز آج کی حقیقت ہیں سب کے پاس ہیں تو اس کا مطلب کیا روس نیوکلر وار شروع کر سکتا ہے جی ہاں مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے بڑی مہارت سے سارے پتے اپنے کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی بھی کھیلے ہیں پہلے انہوں نے آپ ذرا سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے پہلے یوکرین کے اس حصے میں باغیوں کو سپورٹ کیا ہے ریبلز کو اس حصے کے باغیوں کو جو حصہ روس کے بارڈر کے بلکل ساتھ لگتا تھا پھر وہاں انہوں نے فوج داخل کر دی پھر جب زیادہ تر آبادی وہاں سے چلی گئی تو ایک ریفرینڈم کے ذریعے ایک جالی ریفرینڈم کے ذریعے اسے اپنا حصہ ڈیکلیئر کر دیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اگر روس کے کسی حصے کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو اب روس ہر طرح اپنا دفاع کرے گا چاہے اس کو ایٹم بم استعمال کرنا پڑا یہ اعلان دوستو انہوں نے ذرا ڈپلومیٹک سٹائل میں 21 سپتمبر کو 21 منٹ کی آلموسٹ ایک ٹیلیویجن کے اوپر جو انہوں نے خطاب کیا ریکارڈڈ تھا اس ویڈیو میں انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ وہ ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی گئی ہے ہمارے لوگ یا ملک کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم بغیر کسی جھجک کے کسی بھی حد تک جائیں گے اور ہاں انہوں نے تھوڑا روک کر کہا اور ہاں اسے بلاف مت سمجھے امریکہ نے دوستو روسی دعوے کو رسیان صدر کیس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ انہیں کوئی دھمکی دی گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے کوئی دھمکی ایٹمی جنگ کی نہیں دی اب دیکھیں دوستو کہ نیوکس کی بات کو روسی صدر بڑے ٹائم سے اور طریقے سے میدان میں تو لے آئے ہیں لیکن بہت سے ملٹری ایکسپرٹس اس موو کو ان کی کمزوری بتا رہے ہیں ان کی طاقت نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے مطابق اس دھمکی سے دراصل پیوٹن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کنونشنل وار میں یوکرین اور اس کے تحادیوں یعنی امریکہ اور یورپ سے نہیں جیت سکتے کیونکہ دنیا میں ویسے اس طرح ہوتا ہے کہ جو ملک لبی لڑائی ایک طویل جنگ نہ لڑ سکتا ہو اس کے پاس سکت نہ ہو یا اسے اپنے ہار جانے کا ڈر ہو تو وہ پھر سب سے بڑا ہتھیار جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے اس کو چلانے کا اعلان کرنے لگتا ہے اس کو فائر کر دینے کے اشارے دینے لگتا ہے دھمکیاں دینے لگتا ہے تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آئے یہ بلکل خود کچھ بمبار والی بات ہوتی ہے کہ کوئی قریب آیا تو میں پن نکال کر پھٹ جاؤں گا اور اپنے ساتھ سب کا نقصان کرلوں گا تو روس اپنے نئے فتح کیے ہوئے علاقوں کو ایٹمی ہتھیار کے سائے میں دراصل لے آیا ہے آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں ویسے ایٹمی جنگ کی دھمکی کے علاوہ روسی صدر نے پارشل موبیلیزیشن کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ ریزرو اور عام روسی شہریوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے جس کا کہ آغاز ہو چکا ہے اور پارشل ٹریننگ دے کر اب جنگ میں بھیجا جا رہا ہے بہت سے نوجوانوں کو وردیاں اور ویپنس دینے کی ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ روسی جوان سرد بہت زیادہ سردی میں لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں سردیوں میں یہ محاذ تھنڈا نہیں ہوگا یہاں آپ کو دوستو یورپ اور امریکہ کی ایک دلچسپ بات بلکہ ان کی روس سے جو قدورت ہے اس کی ایک جھلک بکھاتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ مغربی میڈیا مسلسل پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ریشیا سے لاکھوں نوجوان اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ انہیں زبردستی جنگ میں کہیں بھیج نہ دیا جائے اور جن لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر زبردستی کے سپاہی ہیں وہ اپنے شوق سے روس کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اب یہ ایک پیور پروپیگنڈا خبر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ثبوت جڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ یوکرین جو لڑنے کے لیے روسی آئے ہیں وہ روسی ہی ہیں یا ان کے اتحادی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے اور تھوڑے بہت لوگ تو آپ کو ہر جنگ میں ایسے ملیں گے جو جنگ کے حق میں نہیں ہوتے جنگ کے دوران ملک میں ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو اور اس مسئلے کو کسی اور طرح حل کیا جائے تو روس کا پورا امتظام ہو گیا کہ وہ کیسے یوکرین کی اتنے بڑی ریجن کو اپنا حصہ بنانے کے بعد مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یوکرین کیسے دے گا یا اس کے مغربی اتحادی کیسے دیں گے یوکرین دوستو روس کی نیکسیشن کا جواب دے گا کیا وہ تو دے رہا ہے اس کے دو طریقے ہمارے سامنے آئے ہیں جو ہم نے جنگ کو جیسے دیکھ رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں تو دو طریقے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے ایک تو اس نے اتحادیوں سے تیس ارب ڈالرز کی نئی امداد اور بہت سے ہتھیار منظور کروا لیا ہیں جو اسے کسی بھی وقت تب مل جائیں گے پھر اس نے نیٹو کے فل میمبر ہونے کے لیے درخواست بھی دے دی ہے فل میمبر بننے کے لیے جو آپ جان چکے ہیں اس کے بعد اس کے ایک ایک انچ کو روس سے واپس لینے کی ذمہ داری پورے نیٹو اور امریکہ کی ہوگی دوسرا طریقہ جو یوکرین کامیابی سے استعمال کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ مغربی انٹیلیجنس کی بھرپور مدد لے رہا ہے اور اس سے روس کو وہ کافی نقصان مہارحال پہنچا رہا ہے مثلا ایک تو کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ شمالی ریجن سے نورتھ سائیڈ سے یوکرین نے اپنے علاقے واپس چھین لیے تھے آپ یہ ساری کہانی یہاں جان چکے ہیں لیکن اب وہ اس سے بھی بڑی کامیابی سمیڑ چکا ہے کیونکہ وہ ریجن جس کو ابھی تیس ستمبر تک تھرٹیس ستمبر تک جن دن پہلے ٹیوٹن نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنا کہا تھا اس کے ایک بہت ہی اہم سٹریٹیجک علاقے اہم درین سٹریٹیجک ریجن لیمان کو یوکرین نے روسی قبضے سے واپس چھین لیا ہے روسی فوج یہاں سے جلی ہوئی گاڑیاں اور بہت سا لوجسٹکس چھوڑ کر علاقے سے نکل گئی ہے روسی میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے وہ اسے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہہ رہا ہے لیمان کا علاقہ دوستو ڈرانسک اور لوہانسک کے ان دونوں ریجنز کے بلکل درمیان میں کنارے پر ہے جو روس نے ابھی متنازہ ریفرینڈم کے ذریعے روس میں شامل کیے تھے اور انہی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی اس نے بات کی تھی اور ایٹمی جنگ کا اشارہ دیا تھا اب اس علاقے میں جگہ جگہ یوکرین کا بلو اور ییلو نیلا پیلا جھنڈا لہرہ رہا ہے اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ لیمان کا علاقہ روس کے لیے بہت ہی اہم تھا اس کے حملہ آور رشیہ کے لیے کیونکہ اس کے قبضے والے چاروں علاقوں کے لیے یہ بنیادی لوجسٹک پوسٹ تھی اسی سال مئی میں جب روس نے یہاں قبضہ کیا تھا تو اسی وقت روس نے اسے مکمل طور پر ایک ملٹری بیس میں بدل دیا تھا یہاں تقریباً پچاس ہزار تک اس کی فورسز ڈپلائے تھیں اور یہاں پر اسلحے کا ویپنز کا ایک بہت بڑا زخیرہ تھا ایمونیشن سپلائز یہی سے پورے ساؤتھ ریجن میں ہوتی تھی تو یہ سٹریٹیجکلی بے حد اہم تھا سو یہ ویری امپورٹنٹ ریجن اب یوکرین کے قبضے میں آ چکا ہے اس کی کامیابی ہے نہ صرف علاقہ قبضے میں ہے دوستو بلکہ کچھ سورسز اور کچھ غیر مصدقہ ٹویٹر پوسٹ جو اسی ریجن سے ہو رہی ہیں ان کے مطابق تو ہزاروں روسی فوجی بھی یوکرین کے گھیرے میں آ چکے ہیں اب یہ ریشن سولجرز یا تو ہتھیار ڈال دیں گے یا پھر آخری دم تک لڑائی جاری رکھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ عالمی جنگی قوارین کے مطابق اگر یہ ہتھیار ڈال دیں گے تو انہیں جنگی قیدیوں کے تمام حقوق ملیں گے انہیں مارا نہیں جائے گا ان کو صرف گرفتار کر کے رکھا جائے گا بعد کی سیٹلمنٹ یہ تو خیر بھی کنفرم ہوگا کہ کتنے روسی فوجی ٹرائپ ہیں اور وہ کیا کریں گے اگر وہ ٹرائپ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یوکرین کافی سارا علاقہ گوانے کے بعد اب کیف سے آگے بڑھتا ہوا لیمان تک تو آگیا ہے یہ ریجن اگر روس کے لیے اہم تھا تو ظاہر ہے اصل مالک یوکرین کے لیے تو زیادہ قیمتی ثابت ہوگا کیونکہ نقشے کے مطابق اب یہاں سے یوکرین فورسز پورے ڈانباس ریجن میں ایڈوانسک اور ڈانسک میں ایڈوانس کر سکیں یہ تو تھی دوستو اب تک کی جنگ کی تازہ ترین صورت حال ایک سوال جو ہر روز ہر عمر پسند انسان آج کل خود سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ آخر کب اور کیسے ختم ہوگی بے حد مشکل سوال ہے جنگ ختم ہونے کی ایک صورت تو وہ ہے جو امریکی صدر نے یونیٹی نیشنز میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صورت پیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک وام متحدہ میں سائن کیے ہوئے اصول پر لڑائی بند کر دینی چاہیے وہ اصول یہ تھا دوستو کہ کوئی ملک کسی دوسرے میمبر ملک کے کسی بھی حصے پر طاقت سے قبضہ نہیں کرے گا یعنی روس کو کریمیا سمیت تمام علاقوں سے باہر آجانا چاہیے تو جنگ ختم ہو جائے گی اس کے مقابلے میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی بات سن چکے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ علاقے اب روس کا حصہ ہیں یہ بات مان لی جائے تو جنگ ختم ان دونوں باتوں کو دوستو سامنے رکھتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کا کوئی فوری امکان نہیں ہے یعنی کیسے ختم ہوگی کا سوال مزید تباہی کی خبریں سمیٹے ہوئے ہی ہیں تو کیا ہم تیسری عالمی جنگ تھرڈ ورڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے سے تیسری عالمی جنگ کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں ہم یہ کیوں کہ رہے ہیں اس کے تیسھے لوجک کیا ہے دوستو میں آپ کے سامنے تین لوجک پیش کرتا ہوں تین بنیادی لوجک پہلی یہ کہ روس ایک نیا ورل آرڈر ترتیب دے چکا ہے جو اس نے اپنے ریجن میں اپلائی بھی کر دیا ہے اس کے مطابق وہ جس علاقے کا چاہے جتنا حصہ چاہے طاقت سے اپنے اندر شامل کر سکتا ہے اب قصہ یوں ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ اس ریجنل ورلڈ آرڈر کو امریکہ اور یورپ قبول کر لیں کیونکہ یورپ کا ہی تو علاقہ قبضے میں لیا گیا ہے سو اگر یورپ کو قائم رہنا ہے امریکہ کو اپنا سپر پاور سٹیٹس اور ورلڈ آرڈر برقرار رکھنا ہے اور یہ کوئی تھرڈ ورلڈ کا جھگڑا تھوڑی ہے کہ مغربی دنیا خاموشی سے بیٹھی رہے یہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ چکی ہے اور ورلڈ آرڈر ورلڈ وار کے بغیر بدلتے ہوئے ہم نے تو میں برطانوی وزیراعظم چیمبر لین کو درپیش تھی ہٹلر کا نازی جرمنی یورپ کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو ہڑپ کرتا جا رہا تھا برطانیہ کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ نازی جرمنی کے خلاف جنگ کریں یا پھر بڑی جنگ کو ٹالتے ہوئے چپ چاپ یہ چھوٹی موٹی انکسیشن قبول کرتے جائیں سو وزیراعظم چیمبر لین نے امن قائم رکھنے کو ترجیح دی اور مضمتی بیانات کے ساتھ چھوٹے موٹے حربوں سے جنگ کو ٹالتے رہے لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر نازی جرمنی نے پہلے آسٹریہ اور پھر یہاں پہنچ کر آخر کار برطانی وزیراعظم چیمبر لین کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑا تو اگزیکٹلی یہی تاریخی صورتحال آج امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی درپیش ہے کل برطانیہ سپر پاور تھا آج امریکہ ہے کل چیمبر لین کو فیصلہ کرنا تھا آج جو بائیڈن کو کرنا ہے کہ وہ کسی غیر معمولی ذہانت سے یہ جنگ ٹالیں گے یا امن کو قبول کرتے ہوئے روس کو یورپ کا تھانے دار قبول کریں گے یا پھر کوئی عملی قدم اٹھاتے ہوئے ثرڈ ورلڈ وار کو آواز دے دیں گے صدر پیوٹن بائیس سال سے مسلسل معاملات بھڑکا کر اپنا راستہ تو بناتے چلے آرہے ہیں یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے سیاسی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی موسکو ٹائم جو ظاہر ہے پیوٹن کے خلاف ہے وہ موسکو کے حمایت میں نہیں لکھتے وہ تو آئے دن لکھ رہے ہیں ہیل لائنز بنا رہے ہیں کہ پیوٹن تو ہمیشہ اسکلیشن ہی چوز کرتے ہیں اور پھر ون بھی کرتے ہیں جیتتے بھی ہیں بلکہ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو چکے ہیں دنیا کو نئے ادارے چاہیے جس کے لیے نیا ورلڈ آرڈر چاہیے یونیٹی نیشنز جو دنیا کا سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر پا رہا وہ جنگ کو نہیں روک پا رہا اب جانتے ہیں کہ فسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشنز کے نام سے عالمی ادارہ بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو کسی اگلی بڑی جنگ سے بچایا جا سکے جب یہ ادارہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا تو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی اور نیا ادارہ یونیٹی نیشنز قائم کرنا پڑا لیگ آف نیشنز ختم کرنا پڑا اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیا ادارہ یونیٹی نیشنز بھی ناکامی کی طرف گامزن ہے کیونکہ یونیٹی نیشنز نے اپنے ہر ممبر ملک کے بارڈر کو تحفظ دیا تھا کوئی طاقت کسی آزاد ملک کے علاقے فتح کر کے اپنا حصہ نہیں بنا سکے گی یہ اس نے گارنٹی دی تھی یہی اس کا ممبر بننے کا سب سے بڑا فائدہ تھا جس کی وجہ سے باقی ممبر ممالک اس کے ممبر بنتے تھے وجہ جو بھی ہو کہ یونیو کے پاس فورس نہیں ہے ساری باتیں ایک طرف سامنے پڑی ہوئی حقیقت یہ ہے ویسے سچی بات کریں دوستو تو تھرڈ ورڈ وار کو اگر کسی چیز نے ٹال رکھا ہے تو وہ اقوام متحدہ نہیں ہے وہ اٹومک بوم ہے کیونکہ کوئی بھی ملک اتنی بڑی تباہی کے لیے تیار نہیں جو تیسری عالمی جنگ کی صورت میں اسے اور باقی دنیا کو دیکھنا پڑ سکتی ہے کیونکہ گریٹ گیم کا کنٹرول ہی کسی کے ہاتھ میں ہوگا ویسے بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی وہ اپنی تباہی کے راستے خود بناتی ہے ساتھیو ہم نے سار سنیریو کو ایک نایت زبردست اور دلچسپ طریقے سے آپ کے لئے کچھ وی لوگ نے سمویا تھا ہم نے دکھایا تھا کہ کیسے روسی چینی اور امریکی جاسوس خفیہ جنگیں لڑ رہے ہیں کون سے زہر اور کیسے استعمال کرتے ہیں کون سے ویپنز استعمال کرتے ہیں الگوریدمز کی لڑائی کیا ہے ٹیکنالوجی کی لڑائی کیا ہے کون کس ملک کو کس طرح استعمال کر رہا ہے کون کسے اور کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال کر رہا ہے یہ انتہائی دلچسپ داستان آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں روس اور یوکرین جنگ کی مکمل پلی لسٹ ہے اور یہاں دیکھئے کہ بھارت میں مارش